جو گفتگو کی ہے، وہ گفتگو سورہِ نور کے گرد گھومتی رہی۔ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ زمین اور آسمان کا نور کیسے ہے اس کو بیان کیا۔ اور یہاں پر جو ایک انتہائی اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو وہابی اور صلفی نبی پاکﷺ کے نورانی ہونے پر اعتراض کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ روحانی علوم کے ذریعے، قرآنی علوم کے ذریعے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک عام انسان ایک مرحلے پر آکے زمین اور آسمان میں اللہ کا نور بن جاتا ہے۔ ایک عام انسان، بائبل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین اور آسمان میں اللہ کا نور ہے۔ اور قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں اللہ کا جو نور ہے اُس کی مثال یہ ہے کہ ایک چمنی ہے اُس چمنی کے اوپر شیشہ ہے۔ شیشے کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے، وہ چراغ اسمِ ذات اللہ کا ہے اور یہ تمام جو ڈسکرپشن دیا ہے سورہِ نور میں اللہ نے یہ تمام بالخصوص سینہِ مصطفیٰ ہے اور بالعموم ہر مومن ہے، ہر صوفی ہے، ہماری اتنی پہنچ نہیں، ہماری اتنی باطنی ہمت نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے میں یہ بات شامل ہے۔ کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام یا نبی پاکﷺ کے جتنے مقربِ الٰہی، عاشقِ الٰہی، محبِ الٰہی ہو جائیں یہ اللہ کے منصوبے میں بات شامل نہیں ہے لہٰذا ایسا سوچنا بھی وہ ہوائی قلعے بنانے کے مترادے لیکن اُس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عام انسان کو وہ مقام، وہ قرب ایمان کی وہ چاشنی، وہ ہلاوت جو اپنی اِن برگزیدہ ہستیوں کو عطا فرمائی ہے اُس کا ذائقہ مومنوں کو عطا فرمایا ہے۔ اب ہم یہاں پر قلب کے اوریجن کی بات کریں گے، قلب کے جسے کتنے ہوتے ہیں اور قرآن میں اُن کے حوالے کہاں ہیں اِس کا ذکر کریں گے۔ جیسے ہی آپ تصوف میں داخل ہوتے ہیں، طریقت میں داخل ہوتے ہیں، آپ کا قلب منور ہوتا ہے، تو منبعِ علم و عرفان تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابھی تک تو آپ کے نزدیک محور و مرکز و علم و عرفان قرآن مجید ہے، احادیث ہیں۔ لیکن جب آپ کا قلب بیدار ہو جاتا ہے اور بیدار ہونے کے بعد سننے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے۔ تو پھر اُس کا جو میار ہے علم و عرفان کا، وہ الفاظوں کو دیکھ کر نہیں ہے۔ کیونکہ وہ تو صرف رب کو جانتا ہے، آپ کو تو جانتا ہی نہیں ہے وہ، بیدار ہو کے بس رب کی طرف ہی بڑھتا ہے وہ، تو وہیں سے پھر علم و عرفان اُس کو عطا ہوتا ہے۔ اُس کے لیے پھر نبی پاکﷺ کی حدیث ہے، انا مدینہ العلم، و علی بابہا۔ جب آپ کا قلب رب کے ساتھ جڑ جائے گا تو وہ ایک سیٹلائٹ کی طرح ہے، جیسے یہاں سے سیٹلائٹ اوپر چھوڑ دیتے ہیں، سب ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ سیٹلائٹ بھیج دیں، صحیح ہے نا؟ سیٹلائٹ کے ذریعے تصویریں لینا، جاسوسی کرنا، وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، نیپال میں کیا ہو رہا ہے، یہاں بیٹھ کے تو تصویریں نہیں لے سکتے نا آپ؟ اب آپ نے ایک بڑا ہیوج ہیومنگس سیٹلائٹ امریکہ سے بھیج دیا ہے اسپیس میں، اب وہاں بیٹھ کے وہ سب کی جاسوسی کر رہا ہے، صحیح ہے نا؟ اسی طرح جب آپ کا سیٹلائٹ اوپر چلا جائے گا تو وہاں سے آپ کو بھی نظر آئے گا، یہ اس مسجد سے کوئی نور نہیں آرہا، یہ سارے منافق نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس مسجد سے کوئی نور نہیں آرہا، یہاں پر بھی سارے ایسے ہی ہیں، اچھا یہ مسجد یہاں سے بھی نور نہیں آرہا، اوپر سے وہ دیکھتا ہے کہ یار نور آ کہاں سے رہا ہے آسمان کی طرف، پھر جب مراقبہ ٹوٹتا ہے وہ تو پھر ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے۔ اور دیکھتا ہے کہ یہ نور نہ مندر سے آرہا تھا، نہ مسجد سے آرہا تھا، نہ چرچ سے آرہا تھا، نہ گردوارے سے آرہا تھا، اندر جا کے دیکھتا ہے کہ وہاں ایک ذاکر قلبی بیٹھا ہے۔ اور وہ ڈانس کر رہا ہے لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر مسجد والے بھی اپنا دل اللہ کے ساتھ ایسے جوڑ لیں گردوارے مندر والے بھی اپنا دل اللہ کے ساتھ ایسے جوڑ لیں تو یہ مندر مسجد یہ بھی نور کا منبہ بن جائیں گے نا۔ سب سے پہلے قلب کے بارے میں قرآنِ مجید میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں قرآنِ مجید میں آیا ہے، یہ ہے جناب سورہِ شعرہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قلبِ سلیم کا ذکر کیا ہے، یہ سورتِ شعرہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے قلبِ سلیم کا ذکر کیا۔ پھر سورہِ قَاف میں، سورہِ قَاف، سورہ نمبر پچاس، آیت نمبر تینتیس، سورہِ قَاف میں اللہ تعالیٰ نے قلبِ منیب کا ذکر کیا ہے، من خشی الرحمن بالغیبی وجاء بقلبِ منیب قلبِ منیب کا ذکر آیا ہے آیت نمبر تینتیس میں اور قلبِ شہید کا ذکر آیا ہے آیت نمبر سینتیس میں، تھرٹی سیون تو یہ لطیفہِ قلب کے جو تین جسے ہیں، ان کا قرآن میں اِس طرح ذکر ملتا ہے، ایک کا ذکر تو آیا ہے سورہِ شعرہ میں، قلبِ سلیم کا ذکر سورہِ شعرہ میں آیا ہے اور باقی قلبِ منیب اور قلبِ شہید کا جو ذکر ہے، وہ سورہِ قَاف میں آیا ہے، اِس طرح اِن کے حوالہ جات قرآنِ مجید میں موجود ہیں اب ہم نے یہ جائزہ لینا ہے کہ لطیفہِ قلب، وہ سب سے زیادہ روحانیت میں اہم کیوں ہے اور اِس کے فنکشنز کیا ہیں؟ اور اِس کی وجہ سے ہم روحانیت میں کون کون سے مقامات حاصل کر لیتے ہیں، ایمان کا درجہ کیا ہو جاتا ہے، اب یہ جائزہ لینا ہے موسیقی